بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سپیریئر گروپ آف کولجیز ڈیرہ غازی خان کیمپس مائی نیم ایس پروفیسر فیصل سات اور آج ہم چپٹر نمبر سیون کا دوسرا لیکچر جو ہے بٹا کنٹینیو کریں گے اور اس میں ہم سیکھیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بٹا سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے آرگینک کمپاؤنڈز کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو آرگینک کمپاؤنڈز کے بٹا جو بیسک سورسز ہیں جو نیچرل سورسز ہیں قدرتی طور پر وہ تین ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے کول دوسری نمبر پر ہے پیٹرولیم اور تیسری نمبر پر ہے نیچرل گیس اگر ان کی فیزیکل سٹیٹ کی بات کی جائے تو کوئلہ جو ہے کول یہ سولیڈ سٹیٹ میں یعنی ٹھو سالت میں ہوتا ہے پیٹرولیم لیکوڈ اور جبکہ نیچرل گیس جو ہے وہ گیشیس سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز میں بٹا سب سے پہلے نمبر پر ہے کول کول کو ہم اردو میں کوئلہ کہتے ہیں اور کوئلے کے بارے میں ہے کول ان نیچر واس فارم فروم ریمینس آف ٹریز بریٹ انسائی دا ارث کرسٹ سم فائیو ہنڈرڈ میلین جیئرز ایکو اب کوئلے کے بارے میں بٹا میں آپ کو ایک جنرل سی تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن بتا دیتا ہوں پھر ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ اب سے پانسو سال پانسو میلین سال پہلے جو ہے زمین میں آنے والی کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے جو زمین پر موجود پلانٹس تھے جو درخت تھے وہ زمین کے نیچے دب گئے زمین کے نیچے دب جانے کی وجہ سے ان پر بیکٹیریل ایفیکٹ ہوا کیمیکل ایفیکٹ ہوا اور ان پر ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر جو ان کے اوپر مٹی تھی یا جو باقی ٹھوس چٹانے تھی تو ان کی وجہ سے کچھ کیمیکل چینجز آئیں جس کی وجہ سے جو وڈ تھی وہ کنورٹ ہو گی کول کے اندر اور یہ سٹیج وائز ہوا اسی کو ہم نے ذرا ڈسکس کرنا ہے لکڑی کے اوپر بیکٹیریل اور کیمیکل ریکشن کی وجہ سے اٹھ گار کنورٹڈ انٹو پیٹ تو یہ پیٹ کے اندر جو ہے کنورٹ ہو گی یہ کوئلے کی ایک قسم ہے اس کو ہم آکے مزید دیتیل سے پڑھتے ہیں then as a result of ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر کی وجہ سے اٹھ کرسٹ کے اندر پیٹ گارٹ ٹرانسفارمڈ انٹو کول تو یہ چیز جو ہے وہ کوئلے کے اندر کنورٹ ہو گی یہ ٹھوس حالت میں پائے جانے والا ایک اہم قسم کا اندھن ہے and become a source of organic compound اور یہ organic compound کا ایک اہم جو ہے وہ ذریعہ بھی ہے when subjected to carbonization دیکھیں carbonization یا destructive distillation ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کی آپ کے جو کول کو جو ہے ہوا کی غیر موجودگی میں گرم کیا جاتا ہے اس کی definition دیکھتے ہیں when coal is heated in the absence of air جب کوئلے کو ہوا کی یا oxygen کی غیر موجودگی میں ایک temperature جس کی حد پانچ سو سے لے کر ایک ہزار ڈگری Celsius ہوتی ہے اس پر اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو یہی آپ کا کوئلہ جو ہے تین چیزوں میں convert ہو جاتا ہے نمبر ون کوک یہ solid substance ہوتا ہے پھر نمبر دو coal gas یہ different gases کا جو ہے وہ mixture ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں methane carbon monoxide carbon dioxide وغیرہ ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پر ہے coal tar اس کو coal tar بھی پڑھا جاتا ہے یہ آپ کے aromatic compound containing liquid material ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کو carbonization of coal سے ملے گا coal tar contains large number of organic compounds اس میں بہت زیادہ تعداد میں organic compounds موجود ہوتے ہیں which separate out on fractional distillation fractional distillation کی جریعے یہ مختلف organic compounds coal tar میں سے الگ کیا جا سکتے ہیں اب یہ distillation کیا ہے بٹا distillation ہوتی ہے separation of any substance on the basis of difference in their boiling point کہ boiling point میں difference کی بیس پر جب آپ کسی بھی substance کو دوسرے substance سے الادہ کرتے ہیں تو وہ simple distillation کہناتا ہے جیسے آپ نے first year کے chapter number 4 میں پڑھا ہوگا vacuum distillation اس میں بھی آپ دو liquids کو ایک دوسرے سے الادہ کرتے ہیں جس میں ایک کا boiling point کام ہوتا ہے دوسرے کا boiling point زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ان کی separation ہوگیتے ہیں اب اسی کی ایک type ہے fractional distillation یعنی large amount میں کوئی بھی material لینے کی بجائے اس کو چھوٹے pieces میں چھوٹے parts میں چھوٹے fractions میں لے کر جب اس کی distillation کی جاتی ہے تو وہ fractional distillation کہلاتی ہے پاکستان کے جو total geological survey کے مطابق زمینی حقائق کے مطابق پاکستان میں 184 billion ton جو ہے کوئی لے کے reserve wire یا زخیر موجود ہیں اور یہ زیادہ تر سندھ میں موجود ہیں sources of organic compound تو اس میں سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جی left side والی ڈائیگرام میں کہ جو آپ کا dead plant material ہوتا ہے جن میں trees وغیرہ شامل ہیں اس پر bacterial اور chemical reactions کی وجہ سے یہ پیٹ میں convert ہو گیا پھر پیٹ پر high temperature اور high pressure کی وجہ سے یہ lignite میں convert ہوا lignite پر پھر مزید high pressure ہے تو vitaminus hole میں یہ convert ہو گیا اور اس کے بعد final جو ہے یہ anthracite کے اندر convert ہوگا right side پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو plants ہیں left to right جو first diagram ہے اس میں آپ کو water plants اور یہ ساری جوزیں دکھائی دیں ہیں تو یہ جب bury ہوئے swampy environment کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر دلدل ہو تو with the passage of time from left to right وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جو plants ہیں پیٹ میں convert ہوئے پیٹ سے یہ پھر آگے brown coal کے اندر convert ہوا پھر brown coal سے آگے جو ہے یہ further anthracite تک یا black coal کے اندر یہ conversion جاری ہے دیکھیں یہ آپ کو diagram میں بھی نظر آ رہے ہے کہ پیٹ جو ہے یہ decaying wood ہے یعنی ایسی لکڑی ہے جو ابھی decay کر رہی ہے پھر اس کے بعد lignite ہے پھر اس سے یہ vitaminus coal بن رہے اور last میں anthracite جو کہ اصل کوئلہ ہوتا ہے جو ہرڈ قسم کا coal ہے اور یہ کاربن کے contents میں high ہوتا ہے رچ ہوتا ہے اب دیکھیں next diagram کے اندر آپ کو یہ بتائے جسے ہم brown coal کہتے ہیں پھر اسی پر heat اور pressure ہے تو اسے vitaminus coal جسے ہم soft coal یا نرم کوئلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ پردر مزید کرنی ہو جائے گا اندرہ سائیڈ جسے ہم hard coal کہتے ہیں نیچے دیکھیں کہ یہ partially یعنی جزوی طور پر plant کی جب ڈکے ہوتی ہے سویمپی پلیس یعنی دلدلی علاقوں میں یعنی ایسی جگہ جہاں پر مٹی اور پانی موجود ہوگا گارہ ہوگا دلدلی جگہ ہوگی تو وہاں پر یہ شروع ہو جائے گی آگے ہے جی لگنائٹ کی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں low heat ہوتے ہیں فیول کے طور پر اس میں high heat contents ہوتے ہیں اور سلفر کے جو contents ہیں وہ زیادہ ہوں گے جبکہ انترا سائٹ میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں کاربن کے contents زیادہ ہونے کے وجہ سے اس کی combustibility مزید بڑھ جاتی ہے جبکہ سلفر کے components کام ہونے کے وجہ سے یہ air بیٹامنس کول کے اندر سلفر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے پاکستان کے اندر کوئلے کوئی اتنا زیادہ یوز نہیں کیا جاتا کیونکہ environmental hazards اس کے بہت زیادہ ہیں اور mostly ہماری industry کے اندر جو کول استعمال ہوتا ہے وہ less سلفر والا یعنی سلفر سے پاک سلفر کی purification کے بعد جو اس کو use کیا جاتا ہے اور most of imported ہی ہوتا ہے uses of coal کے کوئیلے کے استعمال آتے ہیں 80 فیصد جو کوئیلے ہے وہ زیادہ تر بٹھیوں کے اندر جو بٹھے ہوتے ہیں وہاں پر انٹے پکانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کی کچھ quantity گھریلو استعمال میں بھی لائی جاتی ہے بہت زیادہ ایفرٹس جو ہیں گورنمنٹ کے ذریعے جو ہے کوئیلے کی تو اس کو مزید انکریز کرنے کے لئے جو ہے گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے گورنمنٹ نے کافی تک کوئیلے سے چلنے والے پاور پلانٹ پاور یونٹ سٹیپ کی ہیں اس کی ڈیویلیپمنٹ سے ریلیٹڈ ہر صبح کی اپنی اپنی ایک ڈیویلیپمنٹ آثارٹی ہے جیسے سندھ کوئل آثارٹی ہے بلوچستان ہے اور خیبر پکتون خواہ یعنی کے پی کے یہ چاروں صبح کی جو مختلف قسم کی تنظیم ہیں یہ کول کی انڈسٹری کو کوئلے کی سندھ کو بڑھانے کے لیے پاور جنریشن یعنی بجلی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ کافیت تک کام کر رہی ہے اور اس کے مطالق وہ انسینٹیوز جو ہے نا وہ بھی مالی طور پر پرام کر یہ مائننگ سے لے کر اس کی ٹرانسپورٹیشن تک ایک جرنی ہے کہ زمین سے جب اس کی مائننگ کی جاتی ہے کانکنی کی جاتی ہے تو اس کو ٹرین کے جرئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے پھر کنویئر بیلٹ کے جرئے اس کی اوپر والی ڈائیگرام کے اندر آپ کو دکھائے گے کہ پائلز لگائے جا رہے ہیں اس کے زخیرہ کیا جا رہے اور یہی سے ٹرانسپورٹ کی جاتا جبکہ رائٹ سائیڈ پر نیچے والی ڈائیگرام میں آپ کو کول پاور پلانٹ دکھائے گیا ہے کہ وہاں پر کوئلہ استعمال ہو کر بجلی پیدا کرنے کے لئے استعمال دوسرا ہمارا آرگینک کمپاؤنڈ کا جو سورس ہے وہ ہے نیچرل گیس نیچرل گیس ایسی 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 ممالک میں ترقیی پذیر ہیں جیسے پاکستان جہاں پر تیل اور کوئلہ جو ہے اس کی پروڈکشن میں جو ہے وہ کیا ہے کم پاکستان کے اندر کوئلہ بہت زیادہ لیکن ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کوئلے کو آسانی سے نکال سکیں جبکہ گیس ہمارے لئے اہم انرجی کا ضرور ہے it is the mixture of low boiling hydro carbons یعنی hydro carbons ایسے اس میں موجود ہوں گے جن کا boiling point کیا ہوگا کم یہ زیادہ تر alkaines ہوتی ہیں جس میں میجر پورشن جو ہے وہ میتھین ہے یہ 85% ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایتھین ہے پروپین ہے یہ کچھ low boiling hydro carbons ہیں جو اس کا main component جو ہے وہ بناتے ہیں اس کا میجر component جو ہے نیچرل گیس کا وہ میتھین ہے it is formed by decomposition of organic matter organic matter کی decomposition سے یہ پیدا ہوگا in پاکستان gas is being cheaper کیونکہ gas پاکستان کے اندر بہت سستی ہے اس لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے اندر پر ایک نمبر ون پاور جنریشن بجلی پیدا کرنے کے لئے سیمنٹ اور فرٹیلائزر انڈسٹری کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے جنرل انڈسٹری کے اندر آم انڈسٹری کے اندر اس کو ایز فیول یا ایز اندھن استعمال کیا جاتا ہے اور لازم میں ہے فار ڈیمیسٹک پرپس گھر کے اندر آپ اس کو کھانا پکانے کے لئے اور ہیٹر وغیرہ چلانے کے لئے گھرے لوم استعمال میں دیں اس میں آپ کو دکھائے گیا ہے کہ یہ جو آپ کی نیچرل گیس ہے وہ کن صورت میں آویلیبل ہے خات بنانے کے لئے ہے لپی جی میں بھی ہے اور گیس کے جو پاور پلانٹس ہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تیسرا اور آخری ہمارا ارگینک کمپاؤنڈ کا سورس ہے جس کا نام ہے جی پیٹرولیم منرل آئل اس کار پیٹرولیم ون ایس ان ریفائن فارم کے وہ مادنی تیل جو حالی حالت میں ہوتا ہے ریفائن حالت میں ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پیٹرولیم it is start to have been formed by slow chemical and bio باقیات کو bio chemical یعنی bacteria کی chemical decompose کیا جائے اور slow chemical یعنی آہستہ آہستہ chemical reaction اس میں ہوگا کہاں پر ہوگا found between the sedimentary rocks یہ جو کشر ارض کے نیچے پائے جانے والے زمین کی سطح کے نیچے پائے جانے والے جو چٹانے ہیں انہیں ہم sedimentary rocks کہتے ہیں وہاں پر موجود جو آپ کا organic matter ہے اس میں bio chemical اور slow chemical decomposition ہوتی ہے اور اس سے آپ کا petroleum جو ہے وہ بنتا ہے جب اس کو چٹانوں میں سے نکالا جاتا ہے یہ کالے کلر کے لیکوڈ کے اندر موجود ہوتا ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں crude oil an unrefined oil is also known as crude oil ایسا تیل جو ناخالیس ہو یہ جو آپ دبائی کے یا سعودیہ کے تیل کے کونوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کونوں سے جو تیل نکالا جاتا ہے وہ میرا کروڈ oil اس کو پھر بعد پروسس کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی صفائی ہوتی ہے اور اس سے different fractions جو ہیں آج جی it is refined to get different petroleum fractions اس میں سے petroleum کے مختلف حصے یا مختلف parts حاصل کرنے کے لئے اس کو refine کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر four oil refineries جو ہیں وہ اس وقت functional ہیں جو کام کر رہی ہیں اب ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے پہلی oil refineries جو ہے اٹک کے اندر located ہے اور مورگا کے قریب راول پنڈی میں یہ located ہے اور اس کی جو capacity ہے 1.25 million tons oil جو ہے وہ at a time اس کو refine کرنے کی capacity یا صلاحیت رکھتی ہے اس کے بعد دو oil refineries جو ہیں وہ کراچی کے اندر کراچی national oil refineries کے نام سے وہاں پر دو oil refineries جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جن کی combined capacity جو ہے 2.13 million tons ہے اس کے بعد last میں ہے چوتھی اور آخری پاک عرب جسے ہم پارکوں کہتے ہیں یہ refineries ہے یہ ملتان district کے اندر محمود کوٹ کے پاس قصبہ گجرات میں یہ پاکستان اور عرب ممالک کی کام کر رہی ہے یہ چار oil refineries پاکستان کے اندر working ہے جو پیٹرول ٹیزل اور باقی پیٹرولیم کی جو فریکشن سے ان کو سپریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے the crude petroleum is separated by fractional distillation میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا کہ جب اب small portions میں oil کو لیتے ہیں اور اس کو heat کرتے ہیں تو boiling point کی base پر جو separation ہوتی ہے small amount میں تو fractional distillation کہلاتی ہے fractions میں اور اسے ہر ایک الہدہ boiling point والی boiling range والی آپ fractions جو ہے وہ منتے جائے گی اس میں دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ نیچرل گیس ہے اس کا boiling point 20 degree celsius سے کم ہے اور اس میں کاربن ایٹمز کی تعداد ایک سے لے کر چار ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ اندھن کے طور پر پہ پہ دوسرے نمبر پہ پیٹرولیم ایتھر ہے اس کا boiling point 20 سے لے 60 دیگری celsius ہے کاربن ایٹمز کی تعداد 5 سے لے 6 یعنی جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے کاربن کی تعداد بڑھتی جائے گی اور اس کا جو استعمال ہے وہ solvent کے طور پر ہے اس کے بعد بیٹا لگرائن اور نیفتہ اس کا boiling point 60 سے لے 100 تک ہے اس میں کاربن ایٹمز کی تعداد 6 سے لے 7 تک ہے solvent استعمال ہوگا اور را میٹیریل کے طور پر جوز ہوگا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کمپوزیشن یاد کرنے میں اکثر بچوں کو مسئلہ آتا ہے کہ بھی کمپوزیشن کیسے یاد کرنی اس میں سمپل الکین کا فارمولا لگے گا آپ نے جنرل فارمولا پڑھا ہوا ہے cn h2n plus 2 اس کے بعد گیسولین جسے ہم عام زبان میں پیٹرل کہتے ہیں اور اس کی جو بولنگ رینج ہے وہ 40 سے لے 220 ڈگری سیلسیس تک ہے اس میں کاربن ایٹمز کی تعداد 4 سے لے 13 تک ہے لیکن زیادہ تر 6 سے 8 تک ہوتی ہے جو اچھی quality کا فیول ہوتا اس کے motor فیول کے اندر بائک کے اندر اس کا استعمال ہے اس کے بعد ہے کیروسین آئل یہ مٹی کا تیل کی طرح کا ایک آئل ہوتا ہے اور اس کی جو بولنگ رینج ہے 150 سے لے 125 دیگری سلسیس ہے کاربن ایٹمز کی تعداد 8 سے لے سو تک ہے اور یہ گرم کرنے والے اندھن کے طور پر استعمال ہوگا اس کے بعد اس کا جو بولنگ پوائنٹ ہے وہ 275 سے زیادہ ہوتا ہے کاربن ایٹمز کی تعداد 12 سے لے 18 ہوگی اور یہ ڈیزل یا ہیٹنگ فیول کے طور پر استعمال ہوگا اس کے بعد اسی طرح سے بٹا نیکس لوبری کیٹنگ آئلز ہیں پیرافین ہیں اور ایسفالٹ وغیرہ ہیں تو ان کے بھی اپنے اپنے یوزز ہیں اور ایسفالٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ سالیڈ قسم کا ریزیو ہوتے ہے یہ رووفنگ یعنی چھتوں کو وارٹر پروف بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے پیونگ راستے بنانے کے لئے یعنی جو سڑک پر لک وغیرہ لگتی ہے یہ ایسفالٹ ہوتی آپ نے اکثر ایسفالٹ پلانٹس بھی دیکھے ہوں گے اور اس کے لئے علاوہ اس کو فیول کے طور پر اور ریڈیوز انگیجن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ مختلف قسم کی آئل ریفائنریز ہیں پارکو ہیں دو کراچی کی آئل ریفائنریز ہیں اور ایک اٹک آئل ریفائنری ہے یہ ان کی پکچرز جو ہیں وہ آپ کو دکھائی گئی ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ آئل ریفائنری کس طرح سے سیٹ آپ ہو کی آئی آسٹ میں ہے جی اس سے ریلیٹڈ ہماری ایکٹیویٹی سب سے پہلے MCQ ہے بوائل پوائنٹ رینج آف پیٹرولیم ایتھر کتنی ہوتی ہے گجرہ والا بورڈ میں 2007 کے اندر یہ ایم سی کی آیا تھا اور اس میں یہ نیچے سکی ایم سی کی اپشن دیئے ہیں ایک منٹ کے لئے ویڈیو کو پاوس کریں اور اس کا جواب سوچیں ابھی ہم نے پڑا ہے پیٹرولیم ایتھر کی جو بولنگ رینج ہے وہ 60 ڈگری سلسیس ہے پیٹرولیم پیٹرولیم آف ابھی آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے سیچوریٹڈ ہیڈرو کاربن یعنی کے الکین ہوتی ہیں فیصلہ باد بورڈ میں 2011 کے اندر یہ question آیا next ریوٹا اسی topics related short question پہلے نمبر پر ہے اس کو ڈسکس کر لیا oil refineries کے نام لکھنے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور تیسرا جو ہے what is carbonization destructive distillation اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اس میں جتنے بھی boards کے اندر یہ question آ چکا ہے یہ سارے ساتھ ساتھ mention ہیں امید کافی ہے آپ کو آج کا lecture جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی سوال ہے تو آپ comment section کے اندر اپنا سوال جو ہے وہ put کر دیں اور آپ کو اس کا جواب جو ہے انشاءاللہ جل سے جل دے دی جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ